بللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کی مزبان عیرم شاہ اور میں آپ سب کو سعیدہ عیرم شاہ افیشل پر خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ نکاح کے بارے میں ہے کہ نکاح کیا ہے اور اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ نکاح جو ہے انسان کی معشرتی زنگی کے معاملات میں سے ایک انتہائی اہم معاملہ ہے شریعت اسلام نے اس فریضے کی تکمیل کا طریقہ انسان کو سمجھا دیا ہے اللہ رب العزت نے سورہ نسا کی آیت نمبر تین میں اشارت فرماتے ہیں کہ نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں بھلی لگیں دو دو تین دین اور چار چار قرآن پاک کی عیسائے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حلال فرمائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح کیا اور اپنی عمد کو بھی نکاح کرنے کی ترقیب دی ہے اشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نکاح میری سنت میں سے ہے جو شخص میری سنت سے عراض یا انکار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس حدیث میں یہی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی شریعت اسلامی میں کتنی اہمیت ہے یہاں تک کہ حضورباق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری نکاح کی سنت سے مو موڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی وجہ سے مسلم معاشرے میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل کرتے ہوئے نکاح سارا انجام دیتے ہیں نکاح کے دو فرائز ہیں ایک ہے ہجاب و قبول دوسرہ ہے گواہوں کی مجودی سب سے ہم پہلے بات کریں گے ہجاب و قبول کے بارے میں کہ ہجاب و قبول کیا ہے ہجاب و قبول کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے الفاظ کے ساتھ دلہا اور دلہن دونوں ہجاب و قبول کریں ماضی کے الفاظ سے مراد ہے کہ دلہا کہیں کہ میں نے ان کو نکاح میں قبول کیا قاضی کہیں دلہن کو کہ آپ نے نکاح دیا اور دلہے کو کہیں کہ آپ نے قبول کیا تو وہ کہے گا قبول کیا اس طرح سے ہم اس میں جو ہے ماضی کے سیگے کو استعمال کریں گے اور اس میں مستقبی کا جو سیگہ ہے وہ استعمال نہیں ہوگا تین طرح سے ہجاب و قبول کیا جا سکتا ہے ایک لفظ پیش کریں اور دوسرا قبول کریں یعنی مرد و رد آپس میں ہجاب و قبول کریں دوسرا جس میں مولوی صاحب مرد عورت سے ہجابوں قبول کروائیں اور تیسا ہے جو وکیل یا وکیل عورت یا مرد دونوں کی طرف سے ہجابوں قبول کر سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو وکیل ہے وکیل کے لیے بھی آگے سے جو دون گواہ ہیں وہ مقرر ہوتے ہیں وکیل کے لیے بھی دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے وکیل کے دو گواہوں سے مراد ہے کہ جب مولوی صاحب وکیل کو دلھن کے پاس بیجے بھیجتے ہیں کہ آیا دلھن نے اس وکیل کو اپنا وکیل بنایا ہے کہ نہیں اور اس کی تصدیق کے لیے مولوی صاحب وکیل کے ساتھ دو گواہوں کو بھیجتے ہیں پھر پاپس آ کر وہ گواہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ دلھن نے اس کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے پھر وہ وکیل دلھن کے جگہ جو ہے ہجابوں قبول کر سکتا ہے اس طرح سے شادی کے ساتھ گواہ ہوتے ہیں شادی کے گواہ بھی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دلھا خود ہو جاتا ہے ایک دلھن ہوتی ہے اس کے بعد دو جو شادی کے گواہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پھر وکیل ہوتے ہیں اور وکیل کے آگے سے دو گواہ ہوتے ہیں اس طرح سے ٹوٹل جو سات گواہ شادی کے ہوتے ہیں شادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت میں اور مزاق میں منعقد ہو جاتی ہیں اور وہ چیزیں یہ ہے ایک نکاح غلام ذات کا نارطلاق گر نکاح یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو مزاق میں بھی اور حقیقت میں بھی واقعہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے گواہوں کی موجودکی گواہوں کی موجودکی کے بالے میں ہم بات کریں گے کہ نکاح میں گواہوں کی موجودکی بھی بہت ضروری ہے گواہوں کی غیر موجودکی میں نکاح نہیں ہوتا اور گواہوں کی موجودکی نکاح کے فرائز میں سے ہے لیکن اس گواہی کے لیے بھی شریعت اسلامیہ نے کچھ شرائط مقرر کیے ہیں ہر آدمی گواہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے گواہوں کی شرائط جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک غیر مسلم جو ہے مسلمان کے نکاح میں گواہ نہیں بن سکتا اس کے بعد ہے آقل ہونا یعنی کہ جو گواہ ہے وہ آقل ہو کہ پاگل شخص کی گواہی کو قبول نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ہے بالک ہونا گواہ کا بالک ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ کوئی نہ بالک شخص گواہ نہیں بن سکتا نہ ہی اس کی گواہ کو قبول کیا جاتا ہے ازاد ہونا جو گواہ ہے اس کا ازاد ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ کسی غلام شخص کی گواہ کو کسی مرد یا عورت کے نکاح کے لیے قبول نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ہے گواہ پر جھوٹک گواہی کا الزام ماضی میں الزام نہ ہو یعنی کہ اگر کسی گواہ پر ماضی میں کوئی جھوٹک گواہی کا الزام ہے تو وہ شخص جو ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا ہے کیونکہ اس کی جھوٹی گواہی میں جو سوری سے اس کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے سزا بھی مل چکی ہے تو ایسے شخص کی گواہی کو گواہی قبول نہیں کیا جائے گا اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک بھی شرط گواہ میں موجود نہ ہو تو اس شخص کی گواہی کو منظورت نہیں کیا جائے گا یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا موضوع تھا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر کوئی گلتی کو تاہی ہو گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں لوگوں کو آج کا موضوع اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس کو اپنے دوستوں کی ظاہر ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی کے ساتھ میں رمشاہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ